ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں مہنگائی دن بدن اتنی بڑتی چلی جا رہی ہے کہ it's not even possible کہ گھر میں صرف ایک بندہ کمائے اور جب باقی بندے وہ گھر میں بیٹھ کے کھائیں سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھی خواتین کو بھی امپاور کریں اتنا امپاور کریں کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے گھر سے باہر قدم رکھے بغیر اپنا پیٹرل پھوکے بغیر گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ گھر کے اندر کیپٹل لے کر آسکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ گھر سے نکلے بغیر پیٹرل پھوکے بغیر کیونکہ اب پیٹرل بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ افورڈیبلیٹی اس حوالے سے بہت کم ہو گیا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اپنے معاشرے کی اور یہاں پر جو صورتحال ہے کہ خواتین گھر میں قید ایک طرح سے رہتی ہیں اور گھر میں ابزارے کے گھر کے کام کاجم ہیں لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک تو ساتھ دے سکتی ہیں بلکہ بعض ہم نے ایسی سکسسفل خواتین دیکھی ہیں کہ جو پھر من ان کا کردار ہوتا ہے اور ہم دیکھنے کہ ہماری آبادی کا 51 فیصد جو حصہ ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان گھر بیٹی خواتین کو ان بچیوں کو جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ان کو امپاور کرنا شروع کریں جس کے لئے جیس نے ایک بڑا زبدست قسم پر اقدام دیا ہے جیس نے اپنے سوپر فوجی کے ساتھ ساتھ اب ان کی کوشش ہے کہ جو فری لانسنگ ہے وہ انہوں نے مطارف کرائی ہے اور مکوشش کرے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو عورت ہے اس کو با اختیار بنائیں اس کو اتنا ضرور رپاور کریں کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکے اور نہ صرف یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے بلکہ اپنے گھر والوں کے لئے ایک کفیل ثابت ہو سکے اور ایک بائزت روزگار دے سکے اور بڑے آرام سے بجائے کے اور ویسے بھی اچھی بات ہمیں خواتین کو انگیج کریں کیونکہ ہمارے ٹیلنٹ بہت ہے جہاں بھی خواتین بیچاری فارغ ہو جاتی ہیں تو یا تو سوچے لے کے بیٹھ جاتی ہیں یا بھی گوسم لے کے بیٹھ جاتی ہیں گھر کی خواتین تو اچھی بات ہے جی ان گھر کی خواتین کو ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ امپاور اور اسی والے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے سٹوڈیوز میں کیونکہ ہم سپیسیفکلی بات کرنے جارے کہ کس طریقے سے ہم امپاور کر سکتے ہیں تو فریلانسر اور انفلوینسر مزمیل حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمیل بہت شکریہ آپ کو اپنے باخبر صویرہ کو وقت دیا مزمیل انڈیڈ یہ بڑا زبردست قدم ہے جہاں جیس کی جانب سے کہ ہماری خواتین کو امپاور کر جائے کیسے ٹائم میں جھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انجیوز بند ہو رہی ہیں ان کی فنڈنگ بند ہو رہی ہیں تو جیز جو ہے ویسے اُبھر کے سامنے آئے ہیں خاص طور پر سٹارٹ اپس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں چل پا رہے وہ بھوم نہیں کر پا رہے اور گزشتہ دو تین سال میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیپٹل نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سے انویسٹرز کے بھاگ جانے کی وجہ سے ان کو پریشانی رہی تو یہ سٹیپ کیسا رہے گا دیکھیں یہ سٹیپ بہت ایمپورٹن سٹیپ ہے اور پہلے تو فرسٹ ایمپورٹن سٹیپ ہے جو معاشی صورتحال اس وقت ہے اس میں بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم ڈالرز پاکستان میں لے کر آئیں اور فری لانسنگ کا سب سے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے بیٹھ کر پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں اور ڈالرز میں کما سکتے ہیں جہاں پر ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے پاکستانی روپیز کے حساب سے جہاں پر انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو فری لانسنگ میں آپ گھر بیٹھ کر ڈالرز میں کما کر اپنے آپ کو اس طرح سے پروٹیک کر سکتے ہیں اور اسی کیس میں یہ جو اوورال فیلڈ ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہت امپورٹن ہے بلکہ لوگوں کے لیے بہت امپورٹن ہے خاص کر جس طرح ہم نے کہا کہ خواتین کے لیے جس میں ہم بہت ساری خواتین کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت اچھا پڑھ لکھ کر گھر پہ ہوتی ہیں بکاوز آف سرٹن سرکمسٹانسز وہ نہیں کچھ کر پاتی تو اب ان کے پاس opportunity ہے کہ وہ پوری دنیا میں کام کر سکتی ہیں content writing, graphic designing what's the plan, what's the strategy یہ کام کسے کرے گا so freelancing already اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی freelancing market ہے اچھا خاصا revenue already یہ draw کر رہی ہے اس میں platforms ہیں fiverr, canva اس میں upwork ہے جہاں پہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں projects اس کے اوپر جا کے anyone potentially can begin to learn a skill وہ کوئی skill سیکھ سکتے ہیں اور skill سیکھ کے وہ جو ہے وہ projects ڈھونڈ کر جائز کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتایا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں اور یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کوویڈ 19 کے دور سے کہ جب گھر میں بیٹھے تعلیم جاری رکھنے کا کہا گیا تو اس وقت لوگوں کے پاس internet connectivity کے issues دور دراز کے علاقوں میں تو جائز super 4G ان کو ایک تو یہ ہے کہ bandwidth کی فراہمی میں کام کر سکتا ہے کہ ان کی کام رکے نہ جہاں پر وہ ہوں اور اس کے علاوہ کیا کر رہا جائے دیکھیں سب سے again important چیز تو یہ ہے کہ پہلے وقت کے اندر broadband internet ہوتا تار والا internet theoretically اب وہ تو یہ سلام آباد لہور کراچی سے باہر تو ہم وہاں پہنچتے پہنچتے ہی عرصہ لگ جاتا تو جو جائز super 4G اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے remote علاقوں اب آپ وائرلیسلی essentially unlimited internet کے ساتھ ہیں بڑا high speed internet تو اس کی وجہ سے میں پرسنلی فریلانسر کو جانتا ہوں جو کہ بہت rural areas میں ایسے علاقوں میں جہاں پہ total جو آپ کی potential income تھی وہ 5 سے 8-10 ہزار روپے تھی وہاں سے بیٹھ کے وہاں سے بیٹھ کے وہاں دیڑیڈ دو دو لاکھ روپے گاؤں میں بیٹھ کے کمارے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان خاندانوں کی کس طریقے سے ممکن ہوگا جب ہمارے پاس اچھی internet کا connection ہوگا جو تیز تیز بھاگے گا جو تیز بھاگے گا سب چیزیں بڑے رام سے ہو سکیں گی تو آپ لوگوں نے اب تا کوئی target area specifically set کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بہت ضرور ہے پہر ہم یہاں کی خواہ تین کو empower کریں گے یا پھر آپ پورے پاکستان میں ایک ساتھی وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں جب ہم جائز کو دیکھتے ہیں تو جائز تو پورے پاکستان میں ہی پاکستان سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اور پورے پاکستان میں available ہے تو انٹرنیٹ ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ انٹرنیٹ should be available for all کوئی آپ discrepancy نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا علاقہ ہے برا علاقہ ہے دودھراز کا علاقہ ہے دودھراز کا علاقہ ہے بلکل اسی کے ساتھ جائز سب نے پہلے کہا انٹرنیٹ کے علاوہ کیا وہ ہے انٹرنیٹ ہونے سے ایک تو digital کمائی possible ہو جاتی ہے اب اسی کے ساتھ ابھی most recently جائز جو ہے وہ ایک competition بھی کروا رہے it's called جائز freelancer hunt competition اور اس پہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کافی دفعہ جب ہم گھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری گھر والوں کو بھی سمجھنے آتی کہ یہ کام تو بھی ہے دفتری نہیں جا رہی دفتری نہیں جا رہا پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو پتہ لگے اور نہ صرف freelancing کا پتہ لگے بلکہ certain جو freelancers جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلی اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بدلی وہ اس competition میں participate کر کے پوری دنیا کو اپنی story بتا سکتے ہیں تو یہ competition جو ہے وہ اس وقت live ہے ان کی کسی بھی facebook instagram post کے اپنی freelancers اپنی اور jury members ہیں جو پاکستان کا top freelancer ہے ایک اور چیز یہ بتائیں کہ اس کے اندر challenges ظاہر ہیں کہ کیا پیش آئیں اب تک ظاہر ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر signals نہیں آتے basement میں چلے جائیں کوئی building چار منزلہ وہاں پر signals investment ہو ہی رہی ہے ابھی recently جو ہے ایک tower deal بھی ہوئی ہے اس سے overall آپ کا infrastructure بہتر ہوگا تو اگر کہیں پر سٹن areas میں آ بھی رہیں تو وہ ایک matter of time ہے وہ تیدنگ issues ہیں وہ سولف ہو جائیں گے جو زیادہ important چیز ہے وہ یہ بڑی بڑی قابل خواتین یہاں پر بیٹھ ہی ہیں اور بڑی ہونر مند خواتین ہیں بٹ سم ہاؤ they don't know how to channelize it بالکل سو کس طریقے سے وہ اس کو channelize کر سکتی ہیں اور کیا آپ جیسے جانب سے جس طریقے سے آپ empower کرنے کی کوشش کریں کوئی ٹریننگ کریں لوگوں کو پاکستان میں اس وقت فریلانسی کی ٹریننگ پر بہت کام ہو رہے ہیں گورنمنٹ پنجاب کا دیجی سکلز کا پروگرام تھا جس کے اوپر بہت سارے فریلانسر بنے بہت ایسے ایسے انفلونسر ہیں شام سرور ہیں جو کہ فریلانسنگ کو چیمپئن کر رہے ہیں سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو فالو کر آپ کو تمام انسائٹ مل سکتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کسی ریموٹ ترین علاقے میں بھی ہوں تو آپ چھے سو آٹھ سو دولار کمانا شروع کر سکسیز سکسیس حاصل کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو لیکن اس کو منٹین سکل سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے what are your thoughts کی کیا کرنا چاہیے لوگوں کو خاص کر میری جنریشن تھی ملینئیلز کی اور میرے سے جنگ آنے جن زی ہمارے اندر پیشنس نہیں تھا اور ہمیں بہت جلدی ٹھہرا ہو ہے تو ہم پھر ایک process سٹیپ بی جنریشن اس کا نام بھی نہیں رکھا گیا وہ پھاری بول دیں یا پھر وہ ڈانس کر دیں تو وہ ہیٹ ہو جاتے ہیں اور کافی طفعہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ ہیٹ ہو گئے تو کریں پہلی بات ان کی غلط فہمی دور ہو جائیں اور پھر وہ سسٹینیبیلٹی خود آ جاتی ہے وہ ٹھہرا ہو اگر میں اپنے اندر بھی دیکھوں تو آئیس سے لائف نے پنچز مارے کہ ٹھہرا آ گیا سب سے زیادہ زندگی سکھاتی ہے بلکل ایسا فیلیر بڑا اس کے لئے آئیڈیا یہ ہے کہ چھوٹے پہمانے پہ شروع کریں سوچیں بڑا لیکن ایسا رکھیں کہ اس کے اندر اگر نقصان بھی ہو تو آپ اس کو برداشت کر سکھو 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 باک جیمپ آئیر کیپ ان مائنڈ تینکیو سوما جی بڑی زبردہ انیشیئیٹیو ہے جیس کی جانب سے کہ جس سوپر فورجی کی وجہ سے فری لانسنگ کا تصور ہے یہ خواتین میں اچھی بات ہے ہماری گھر بیٹی خواتین میں تکتی اتنی امیوں کو کسی کام پر لگا دینا چاہیے بس ایسی ہے کیوں بیٹھی گھر میں دوائیاں کھا رہی ہیں کچھ کریں ہمارے ہوئی بلکل ایسی ہے